سائنس آپ جان چکے بولٹن میں سب سے پہلے آغاز کریں گے آئی ایم ایف کی ہونے والی خبر کے حوالے سے آئی ایم ایف کی پاکستان میں ریزیڈنٹ نمائندے کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے نمائندوں سے ملاقاتیں کر رہی ہیں تاکہ نئے پروگرام کے لیے یقین دہانیوں پر عمل درامت کے لیے حمایت طلب کی جا سکے آنے والے دنوں میں آئی ایم ایف ایگزیڈیو بورٹ پاکستان کے لیے نئے سٹینڈ بائی اریجوینٹ پر غور کرے گا مزید بتا رہے ہیں یاسن نظر یاسن نظر بتائیے گا جی بلکل آئی ایم ایف کی جو پاکستان میں نمائندہ ہیں ان کا بیان سامنے آیا ہے اس میں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتوں کے نمائندوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور پروگرام کے لیے یقین دہانیوں پر عمل درامت کے لیے حمایت طلب کی جا سکے اس سلسلے میں یہ ملاقاتیں جو ہیں وہ کی جاری ہیں اور کی جائیں گی اس طرح آئی ایم ایف سٹاف نون لیگ پی 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 اور پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں ان سے ملاقاتیں کرے گا اور مقصد ان ملاقاتوں کا ان کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ انتخابات کے قریب قریدی مقاصد اور پالیسیوں پر جو ہے وہ حمایت اصل کی سیاہ سکے ساتھ ساتھ جو نمائندہ آئی ایم ایف پاکستان میں موجود ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورٹ نئے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ پر جو ہے وہ بھی غور کرے گا تو اس لیے حکومت کے لیے یہ ایک اس لیے مشکل ہو سکتی ہے کہ آپ پوزیشن سمیتھ جو مختلف جماعتیں ہیں ان سے اب آئی ایم ایف بفض جو ہے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور مستقبل کی سٹریٹی کے ساتھ ساتھ اب جو رقم جاری ہونی ہے جو فانڈ جاری ہونے ہیں اس حوالے سے بھی ان سے جو تفصیلی ڈسکیشن کرے گا اور آئندہ تاکہ مستقل طور پہ آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورٹ ان تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے سکے تاکہ آئندہ جس پارٹی کی بھی حکومت ہو جب بھی جس پارٹی کے حکومت ہو وہ آئی ایم ایف پلان جو ہے ابھی جس طرح ہو اسی طرح مستقبل میں بھی ایسے ہی چلتا رہے تو اسی سلسلے میں اب آئی ایم ایف کی جو نمائندہ ہیں ان کی طرح سے بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے ساتھ وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں ان کے سٹاف جو ہے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ یاس نظر تفصیلات سے آپ نے آگا کیا اس حوالے سے آپ کو آگا کر رہے ہیں جہاں پر آئی ایم ایف کی پاکستان میں ریزیڈنٹ نمائندے کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے نمائندوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں تاکہ نئے پروگرام کے لیے یقین دہانیوں پر عمل درامت کے لیے حمایہ طلب کی جا سکے اور آنے والے دنوں میں آئی ایم ایف ایگزیگیٹیو بورڈ پاکستان کے لیے نئے سٹینڈ بائی ارنجمنٹ پر غور کرے گا